بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں ویپر پریشر کے بارے پہ فڑیں گے what is ویپر پریشر سیمپل ہے انتیائی سیمپل ہے پریشر ایگسرٹیڈ بائی ویپرز the pressure ایگسرٹیڈ بائی ویپرز of a liquid at equilibrium with liquid at a particular temperature سیمپل سی ڈیفینیشن ہے ایک خاص temperature پر particular temperature پر پریشر جو ویپرز لگاتے ہیں اور کونسے ویپرز جو liquid state کے ساتھ اپنی ہی liquid state کے ساتھ equilibrium میں ہوتے ہیں اس پریشر کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ویپر پریشر کہہ رہے ہیں انتیائی سیمپل پریشر ایگسرٹیڈ بائی ویپرز at equilibrium with liquid at given temperature is called ویپر پریشر ایکیلیبریم کی بات ہوئی ہے ایکیلیبریم کیا ہے ایکیلیبریم is a state at which the rate of evaporation become equal to rate of condensation دو پراسیس ہو رہے ہیں liquid کا ویپرز میں تبدیل ہونا یہ کہلاتا ہے بیٹا evaporation اور ویپرز کا دوبارہ liquid میں convert ہونا یہ کہلاتا ہے condensation دو پراسیس جو ہیں با یک وقت ہو رہے ہوتے ہیں liquid ویپرز میں تبدیل ہو رہا تھا یہ evaporation ویپرز liquid میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اس کو condensation کہہ رہے ہیں جب دونوں کا ریٹ دونوں کی سپیڈ برابر ہو جائے اس state کو کہتے ہیں ایکیلیبریم اور ایکیلیبریم کی حالت میں ویپرز جو پریشر ایگزرڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں ویپر پریشر ایک دوبار پھر definition کو repeat کا دیتا ہوں پریشر اسکیچ سے یاد کریں definition کو true pressure exerted by vapore at equilibrium with liquid at given temperature at particular temperature at given temperature is called vapor pressure if we have open surface of a liquid from the open surface of liquid open surface of liquid molecules evaporate and mix up with air مالیکیوز کیا ہوتے ہیں لیکوڈ سرفیس سے ایوپوریٹ ہوتے ہیں اور ائر کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں but in closed system ایوپوریٹڈ مالیکیوز start gathering over the surface of liquid لیکوڈ کے مالیکیوز جو ویپرز میں convert ہوں گے اس کلوز سسٹم کے اندر وہیں پہ اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ویپرز جو ہے condense ہو کے دوبارہ return back ہوتے ہیں لیکوڈ کے اندر جب اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ویسلز کی وال سے کلائٹ کرتے ہیں آپس میں کلائٹ کرتے ہیں اور وہ مالیکیوز جو اپنی انرجی کو کھو دیتے ہیں وہ comes back ہوتے ہیں returns back ہوتے ہیں to the liquid ویپرز کا یہ liquid کی طرف return back ہونا comes back ہونا یہ کیا کلاتا ہے condensation کلاتا ہے ویپرز کا liquid میں convert back ہونا یہ کیا کلارہ ہے جی اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں condensation کہہ رہے ہیں after some time initial state میں کیا ہوتا ہے rate of evaporation زیادہ ہوتا ہے اور rate of condensation کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے یعنی زیادہ مالیکیوز evaporate ہو رہے ہوتے ہیں اور کم ویپرز جو ہیں وہ liquid میں convert back ہو رہے ہوتے ہیں after some time the rate of evaporation and rate of condensation become equal اس کا مطلب سمجھیں rate of evaporation اور rate of condensation کب equal ہو جاتے ہیں جب جتنے ہی مالیکیوز evaporate ہو رہے ہیں number of مالیکیوز جتنے evaporate ہو رہے ہیں اتنے ہی مالیکیوز liquid میں comes back ہو رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں rate of evaporation اور rate of condensation کیا ہو گئے equal ہو گئے دیکھیں start کے اندر first کریں first کریں 10 مالیکیوز evaporate ہوتے ہیں 10 مالیکیوز evaporate ہوتے ہیں اور 10 مالیکیوز ہی comes back ہوتے ہیں یعنی condense ہوتے ہیں liquid میں convert ہو جاتے ہیں اب کیا ہوا اس سٹیج پر rate of evaporation یعنی جتنے molecules evaporate ہو رہے ہیں اتنے ہی molecules condens ہو رہے ہیں تو rate of evaporation اور rate of condensation کیا ہو گیا Equal ہو گیا اور جیس سٹیج پہ جیس سٹیج پہ rate of evaporation اور rate of condensation equal ہو جاتے ہیں اس حالت کو اس سٹیج کو ہم کیا کہتے ہیں dynamic equilibrium کہتے ہیں کیونکہ equilibrium establish ہو گیا دونوں کا rate برابر ہو گیا دونوں process continually جو ہاں یہ ہوتے رہتے ہیں رکھتے نہیں ہیں اس لیے دائنامک کا لفظ یوز کیا گیا this equilibrium this kind of equilibrium is called dynamic equilibrium and this is important short question what is dynamic equilibrium اس کو کیسے justified کریں گے ہم کہیں when rate of evaporation and rate of condensation become equal and at this stage the number of molecules evaporating that is number of molecules evaporating become equal to the number of coming back molecules to the liquid state is called dynamic equilibrium but a simple dynamic equilibrium short question میں آ سکتا ہے تو آپ کو آنا چاہیے اور اب ہم factors کو ڈسکس کریں گے وہ factors جو vapor pressure کو affect کرتے ہیں وہ 3 factors ہیں number 1 is nature of liquid and number 2 is size of molecule and number 3 is temperature بیٹا 3 میں نے factors بتائے ہیں nature of liquid number 2 size of molecules and number 3 temperature one by one ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم nature of liquid کو ڈسکس کرتے ہیں جو vapor pressure ہے وہ depend کرتا ہے کس کے اوپر nature of liquid کے اوپر vapor pressure depend upon the nature of liquid اور liquid جو ہیں polarity کے لیعا سے two types کے ہوتے ہیں polar molecules ہوتے ہیں جیسے water molecules ہیں یہ polar molecules ہوتے ہیں اور ان کو polar کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ water molecules have partial positive and partial negative charges ایسے molecules جن کے اوپر partial positive اور partial negative charge ہوتا ہے electronegativity difference کی وجہ سے وہ polar molecules کراتے ہیں اور اس polarity کی وجہ سے partial positive اور partial negative charges کی وجہ سے ان کے درمیان جو forces of protection ہوتی ہیں وہ stronger ہوتی ہیں polar molecules میں میں آپ کو بتا رہا ہوں forces of protection کیا ہوتی ہیں stronger ہوتی جبکہ پوزیٹیو اور partial negative charges نہیں ہوتا اس لئے ان کے درمیان جو forces of protection ہیں وہ کیا ہوتی ہیں weaker ہوتی نان polar molecules کے درمیان forces of protection کیا ہوتی ہیں weaker اور polar molecules کے درمیان کیا ہوتی ہیں forces of protection stronger اور جن liquid کے molecules کے درمیان forces of protection stronger ہوتی ہیں وہ easily evaporate نہیں ہوتے بچ easily evaporate کیوں نہیں ہوتے forces of protection stronger ہیں neighboring molecules جو پیچھے والے molecules ہیں سرفیس میں موجود molecules کو آسانی سے ویپرز میں convert نہیں ہونے دیتے اٹریکٹ کرتے اس لئے evaporation کیا ہوتی ہے سلو ہوتی جب evaporation سلو ہوگی ویپرز کم بنیں جب evaporation کم اس کا مطلب یہ ہے polar molecules have low ویپر pressure as compare to non polar molecules non polar molecules میں forces of protection weaker ہیں تو non polar جو liquors ہیں ان کے molecules کیا کریں آسانی سے evaporate کریں اس کے neighboring molecules اتنا زیادہ strongly attract نہیں کریں وہ کیا ہوتے ہیں آسانی سے evaporate کریں جب آسانی سے evaporate کریں تو ویپر زیادہ بنیں گے ویپر زیادہ بنیں ویپر pressure بھی کیا ہوگا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں the ویپر pressure of water is less than ویپر pressure of bromine بوک میں جو اگزیمپل دی ہوئی ہے ویپر pressure of water is less than alcohol alcohol سے کم ہوتا alcohol میں forces of protection کیا ہوتی ہیں بھی کر ہوتی ہیں اس لئے وہ آسانی سے evaporate کرتے ہیں اور زیادہ ویپر بنتے ہیں زیادہ ویپر بنیں گے تو ویپر pressure کیا ہوگا زیادہ ہو اب ایک فیکٹر ہم نے discuss کا لیا next فیکٹر ہے وہ size of molecule ہے جو small size molecules ہوتے ہیں جو چھوٹے molecules ہوتے ہیں بیٹا وہ easily evaporate نہیں کر سکتے اب reason کیا ہے پھئی small size molecules میں forces of attraction بھی کر ہوتی ہیں اور large size molecules میں جو forces of attraction ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں stronger ہوتی ہیں اس کی reason بک میں نہیں بتائی ہوئی لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو small size molecules جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ان کے electronic cloud کی dispersion کام ہوتی ہے اگر electronic cloud dispers ہو جائیں تو ان کے اوپر partial positive and negative charge create ہوتے اس کو کہتے ہیں polarity کا پیدا ہوتی polarizability بھی اس کو کہتے extent of dispersion of electronic cloud کو polarizability بھی کہہ small size cloud کی dispersion کام polarizability کام polarizability کام ہونے کی وجہ سے london dispersion forces یا آپ کہہ inter molecular forces جو ہیں وہ کیا ہوں بھی کروں جب partial positive اور partial negative charge کام پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں پیدا ہو رہے ہیں تو inter molecular forces کیا ہوں جن میں partial positive اور partial negative charge create ہوتے ہیں جیسے سائز مالیکیول ہوتے ہیں جب یہ دوسرے کے قریب آتے ہیں ان کے electronic cloud میں dispersion زیادہ ہوتی سمال سائز مالیکیول میں dispersion کام ہے large سائز مالیکیول میں dispersion کیا ہوگی زیادہ ہوگی dispersion زیادہ ہوگی تو polarizability بھی electronic cloud کی dispersion زیادہ ہوگی polarizability بھی زیادہ ہوگی inter بک میں جو example دی ہوئی ہے وہ hexane اور decane مالیکیول کی دی ہوئی ہے اس example کو describe کرنے سے پہلے وہ two lines میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں میں نے آپ بتایا جو small سائز مالیکیول ہیں they have low forces of addiction therefore they can evaporate easily جن میں forces of addiction بھی کر ہوتی ہیں وہ آسانی جن میں forces of addiction stronger ہوتی ہیں وہ easily evaporated ہی کرتے ویپر کم بنیں گے ویپر کم بنیں گے تو ویپر پریشر بھی کیا ہوگا کام ہوگا big size مالیکیول میں forces of addiction stronger ہونے کی وجہ سے ویپر پریشر کیا ہوتا ہے low اب ہم یہاں پہ hexane اور decane کے example لیتے ہیں hexane کا مالیکیولر فارمولا ہے c6 age 14 یہ ایک مالیکیول ہے جس میں 6 کاربن ہے اور 14 hydrogen ہے بے شک آپ کاؤنٹ کریں یہ ایک اور مالیکیول میں نے draw کیا یہ decane کے two مالیکیول میں نے ان کا structural formula جو ہے وہ draw کیا decane میں 10 کاربن ایٹم ہیں اور 22 hydrogen جنیٹ ہے اب دونوں پہ ذرا گوھر کریں کن مالیکیول میں hexane کے مالیکیول میں یا decane کے مالیکیول میں forces of attraction زیادہ ہوں تو آپ کا answer یہ ہونا چاہیے جو decane مالیکیول ہیں ان میں forces of attraction کیا ہونی چاہیے stronger ہونی چاہیے اس کی reason یہ ہے جو large size مالیکیول ہیں وہ زیادہ places سے زیادہ جگوں سے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں یعنی places for attraction جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی places for attraction sides for attraction جو ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے decane مالیکیول میں بڑے مالیکیول میں forces of attraction کیا ہوں زیادہ ہوتے ہے نا سیمپل بار اگر جو چھوٹے size کے مالیکیول انٹیکین کی نسبت hexane کے مالیکیول چھوٹے ہوتے یہ تھوڑی جگوں سے کم جگوں سے ایک دوسرے کو attract کریں تو ان میں sides یا places for attraction sides of attraction کیا ہو جائیں گی sides of attraction کام ہیں sides of attraction ایکشن ویکر ہوتی ہیں وہ ان کے مالیکیول ایزیلی evaporate کرتے ہیں ایزیلی evaporate کریں گے تو ویپرز کیا ہوں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویپرز زیادہ بنیں گے جب ویپرز زیادہ بنیں گے تو ویپر پریشر بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا ڈیکین مالیکیول میں ہم نے کہا forces of attraction جا رہی ہے ویپرز تھوڑے بنیں گے تو زیاری بات ہے ویپر پریشر بھی کیا ہوگا کام ہوگا آپ سے ایک شارٹ پوچھا جا سکتا ہے why the boiling point of decain is higher than hexane decain کا boiling point hexane سے کیوں زیادہ ہوتا ہے یا hexane کا boiling point decain سے کیوں کام ہوتا ہے reason آپ نے یہ بتا رہی ہے large size molecules decain and places for attraction are greater therefore forces of attraction are stronger decain molecules میں places for attraction بننے کی وجہ سے forces of attraction کیا ہو جاتی ہیں increase ہو جاتی ہیں therefore they have high boiling point جو decain کا boiling point ہے decain کا c 10 h 22 کا boiling point ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے hexane سے c 6 h 14 سے اس کا boiling point کیا ہوتا ہے decain کا hexane سے زیادہ ہوتا ہے یہ آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یقینا یہ topic سمجھ آ جائے گا اور temperature والی بات ہم نے factors affecting evaporation میں بھی پڑی بھی ہے temperature کی increase ہونے سے rate of evaporation increase ہوتا ہے جب rate of evaporation increase ہوگا تو ظہری بات ہے ویپر pressure پہ increase ہوگا and vice versa temperature کے increase ہونے سے ویپر pressure بڑھتا ہے students آپ کو reason کا پتہ ہونا چاہیے elevated temperature پر زیادہ temperature پر molecules کی kinetic جی اتنی increase ہو جاتی ہے کہ وہ able ہو جاتے ہیں کہ آسانی سے evaporate کر سکے جب وہ آسانی سے evaporate کریں زیادہ evaporate کریں زیادہ molecule evaporate کریں تو وہ pressure بھی زیادہ exert کریں گے example پستی ہوئی ہیں جب water molecule 0 degree centigrade پر ہوتے ہیں تو ان کا vapor pressure 4.58 mm of hg ہے یعنی low temperature پر یہ زیادہ evaporate نہیں کرتے rate of evaporation کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے rate of evaporation کام ہوگا تو vapor pressure بھی کیا ہو جائے گا 60 degree centigrade کے اوپر vapor pressure 149.4 mm of hg temperature بڑھ آیا molecules کی kinetic energy اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ آسانی سے evaporate کریں جب آسانی سے evaporate کریں vapor pressure کیا ہو جائے اور increase ہو جائے temperature کو اور increase کرتے 100 degree centigrade پر molecules کی kinetic energy جو ہے وہ کیا ہوگی increase ہو جائے گی اور ایسے molecules جن کی average kinetic energy زیادہ ہوتی ہے ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور ایسے molecules کیا ہوگا zero degree centigrade اور جو 60 degree centigrade ہے اس کی نشوہ vapor pressure کیا ہوگا زیادہ بڑھے گا vapor pressure جو ہے increase ہو جائے گا with the increase of temperature یہ تھا آج کا ہمارا topic that's it thank you